اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر ہیں جن پومیشن چینل دوستو چینی میں پھر سے مندہ مارکیٹ کمزور نائی ریٹ کیا ہیں گندم مارکیٹ میں تیزی نائی ریٹ کیا ہیں مکہی اور سرسل کی قیمتوں میں استحقام نائی ریٹ اپ ڈیٹ کیا ہے کپاس مارکیٹ میں اضافے نائی ریٹ بیگارنگ دال چنہ مونگ دھان سرج مکہی اور باجرہ کے تزدرین مارکیٹ ریٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں چینی پر کے چینی کے کیا حالات ہیں دوستو کچھ تیزی دیکھنے کے بعد مارکیٹ پھر کمزور ہو گئی دوستو یہ تو عارضی تیزی رہی مستقل تیزی کب ہوگی یا کیا بنے گا شگر مارکیٹ میں تو یہ لگ بھگ آ یا کل تک فیصلہ سامنے آ جائے گا پھر جا کے کہی تک ایڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں ویسے تو پکر دھکر جاری ہے کافی حد تک چاہے خاد مافیا ہو گلڈ مافیا ڈالر شگر ویڈ مافیا تو سب کی بینڈ بجائی ہوئی ہے حکومت نے اب چینی کمزور ہونے کے بعد کہاں پہنچی ہے تو یہ اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لگ بھگ چینی میں تین سے دو سو روپے تک کام مندہ ریکارڈ کیا گیا جس میں جیڈی ڈبلیو پھر جو ہے وہ چودہ ہزار پانچ سو روپے پہ آ گئی اور اگست جو ہے پندرہ ہزار پچاس سے ستر پہ میں چلا گیا گھوٹ کی اور ڈرکی کی بات کی جائے تو چودہ ہزار چھ سو روپے تک کام ہوا ہے اتحاد شگر مل کی بات کی جائے تو چودہ ہزار پانچ سو روپے تک کام ہوا مارکیٹ اس کے بعد خموشی میں چلی گئی آج ہی ایک بڑے فیصلے کا انتظار ہے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا پوزیشن بنے گی فیلحال یہ تھی چینی کے حوالے سے اپ ڈیٹ تو گندم کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے تو اس کی طرف چلتا ہوں کہ گندم مارکیٹ مسلسل کچھ تیزی میں چل رہی ہے گندم پنجاب کا جو ریٹ ہے وہ کئی مقامات پر پنتالیس سو پچاس سے چھالیس سو پچاس روپے تک جا پہنچا ہے پنجاب کا اور گندم اسلام آباد کی بات کی جائے تو سنتالیس سو بیس روپے سے سنتالیس سو اسی سے ارتالیس سو روپے تک بھی مارکیٹ کئی مقامات پر ٹاچ کار چکی ہے گندم کراچی کی بات کی جائے تو سنتالیس سو بیس روپے سے سنتالیس سو چالیس روپے تک ریٹ بن چکا ہے کپاس پنجاب میں جو ریٹ چاہ رہا ہے وہ پچاسی سے چورانوے سو روپے اور کپاس سندھ کی بات کی جائے تو پچھتر سے ستاسی سو کپاس بلوچستان کی بات کی جائے تو دس ازار ایک سو روپے تک مارکیٹ بنی ہوئی ہے مکہی اور سرسوں کی بات کی جائے تو دوستو مکہی اور سرسوں کی قیمتوں میں کچھ استحکام دیکھنے کو ملا ہے مکہی جو ہے وہ تقریباً بائیس سو پچاس سے چوبیس سو پچاس روپے تک بنی ہوئی ہے سرسوں کی بات کی جائے تو اٹھائٹ سو سے بہتر سو روپے تک مارکیٹ نے سٹاپ لگایا ہے اس کے علاوہ دالوں کی بات کی جائے تو دوستو دالوں کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہوا ہے لگ بھگ پچاس سے ڈیٹھ سو روپے تک چننے کی قیمت میں بھی لگ بھگ تین سو روپے تک کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے مونگ دالوں میں بھی لگ بھگ دو سو روپے تک کی تیزی ملی ہے دیکھنے کو دھان مارکیٹ میں دوستو کچھ نہ کچھ بہتری دیکھنے کو ملی ہے دھان پنترہ سفر نو کی جو بات کی جائے تو وہ بیالی سے پنتالیسہ روپے دھان کائنات جو ہے ستان سو سے چھ ہزار دھان ایری سکس جو ہے اکتیس سو سے چونتیس سو پچاس روپے تک مارکیٹ بنی ہوئی ہے سورج مکھی کی بات کی جائے تو پچپانس سو سے سات ہزار پی تک چل رہی ہے باجرہ کا جو ریٹ ہے وہ پنتیس سو پچاس سے ستتیس سو پچھتر پی تک چل رہا ہے تو یہ ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو امیاد رکھیے گا اللہ حافظ